السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدرتم من لسانی یفقه قولی اللہم انی اسألک الثبات پی الامری بل عزیمت علی رشدی وَأَسْأَلُكَ مُجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عَبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صادقًا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ آج ہمیں اللہ نے سب کو آپس میں اپنے نام کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہماری اس محبت کو اور ہمارے اس تعلق کو قبول فرمائے اور ہمیں جس طرح دنیا میں اپنی خاطر ملاتا ہے ہمیں قیامت کے دن بھی عرش کے سائے تلے جمع کرے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور میرے اس شوق ملاقات کو پذیرائی بخشی اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کے دینے پر سب کو جزائے خیر دے اور جو بھی اس کے پیچھے کوششیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا ایک تعلق ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں اس کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند بھی آ رہی ہیں کہ نہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے ہمارے لیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے اس سے زیادہ بھی کچھ مطلوب ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی تو ایک ایک دن کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن ہم اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اس دن کا آنا بھی یقینی ہے اس وقت کا آنا بھی یقینی ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی ہماری کیا پوزیشن ہوگی وہ کیسی جگہ ہوگی ہمارے عامال کیسے ہوں گے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی دکھانے کے لیے جو واقعی اللہ تعالی کو خوش کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں واقعی وہ کرنے کی توفیق دے جو اس ملاقات میں ہم اللہ سبحانہ تعالی کی رضا حاصل کر سکیں دنیا میں جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں کسی میٹنگ کو یہ مثال لے لیجی جن لوگوں نے تیاری کی کچھ لوگوں نے تو ٹیکنیکل پرپریشن کی کچھ لوگوں نے ٹیم کو اکٹھا کیا سب کو انفارم کیا کچھ نے انیشیئیٹیو لیا کچھ نے دوسروں کو انفارم کیا یہ مختلف طرح کی تیاریاں ہوئی تاکہ ہم بھرپور طریقے سے میٹنگ کر سکیں اور اس میٹنگ کو ہم کامیاب بنائیں یہ میٹنگ تو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہے اور پھر ایک انسان کے ساتھ ہے جو ہماری طرح کا ہے تو وہ میٹنگ اور وہ ملاقات جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے اس کی تیاری کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور واقع جنرلی اس میٹنگ کی کامیابی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن رسوانہ کرے وہ ہم سے اس دن ناراض نہ ہو وہ ہم سے غضبناک نہ ہو وہ ہمارے گناہوں کو ڈھام دے ہماری کو تاہیم سے درگزر فرمائے تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اور اس کی غرص یہی ہونی چاہیے کہ اس ملاقات میں ہم نے اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمال اس طرح پیش کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے کہ جا اے بندے میں تجھ سے راضی رضی اللہ عنہم بردو عن رادیتا مردیا تو اس کے لئے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان چیزوں میں ہمیں کچھ چیزوں کو بہت اہمیت دینی ہے اپنی زندگی میں وہ چیزیں آپ کر بھی رہے لیکن صرف یاد دہانی کرانی ہے کہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کا کلام ہے اس دنیا میں اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید جیسی کوئی چیز نہیں کوئی اور چیز نہیں کیونکہ باقی ہر چیز مخلوق ہے اور قرآن مجید چاہے ہی اللہ تعالی کا کلام ہے تو پھر اس جیسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے کلام کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک طرح ہم ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کو اپنے رب کی طرف سے پیغام سمجھتے تھے پس وہ راتوں کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے تو قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے اور ہمارے دن میں قرآن کا کتنا حصہ ہے یعنی ہمارے جو 24 آورز ہیں ان میں سے قرآن مجید کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس اور خاص طور پر اس میں غور و فکر کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں ایک ہے کورس کرنا کورس کرنے کے پیچھے کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اس کے پڑھنے کے پیچھے کئی مقصد ہو سکتے ہیں کہ چلے ہم کورس کر لیں گے شاید ہمیں کسی سکول میں جاب مل جائے یا ہم کوئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں یا اور کسی کو بتا سکیں کہ ہم دین پڑھے ہوئے ہیں قرآن آتا ہے ہمیں کئی اور چیزیں یعنی انسان کی دل کے اندر ایسی جگہیں بنا لیتی ہیں مقصد کھتا کہ کسی کی تعریف اور کسی کے علم میں بھی لائے بغیر ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل لیول پر کیا تعلق رکھتے ہیں ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی اور وسیلہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس طرح قریب ہو سکے جس طرح قرآن مجید کے ذریعے ہو سکتا ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی عمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کسرس سے تلاوت کرنا ہے اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے تو اس کے لئے آپ عملی طریقے کوئی اختیار کریں مثلا ہم میں سے ہر ایک کے پاس سمارٹ فونز ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کنیکشن کا آپ اس میں قرآن مجید کی کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن ایکسپلورر ہے یا قرآن مجید ہے یا آئی قرآن پرو ہے یا بیان القرآن ہے یعنی کوئی بھی اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میں ان کو پریفار کرتی ہوں تو اس میں میں نے مختلف ایپس جو ہیں مختلف کاموں کے لئے رکھی ہوئی ہیں جیسے قرآن ایکسپلورر جو ہے وہ میری دیلی ریسٹیشن سننے کی ایپ ہے کیونکہ وہ پھر جہاں میں ختم کرتی ہوں پھر اگلے دن میں یہ شروع کرتی ہوں تو اس طریقے پر کرتے کرتے قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے یہ پیڈ ایپ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی کے رات ہے اس میں اور بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ دن کے ایک مخصوص وقت میں جیسے میں صبح کے وقت اپنی چائے بناتی ہوں تو اس وقت میں چائے بنانے اور پینے کے دوران ہم ساتھ سنتی رہتی ہوں اور خاص طور پر جب میں بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے چائے پینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو وہ وقت اگر ہم کدھر ادھر کی باتوں میں یا ٹیکس میسیج چیک کرنے میں یا کرنے میں یا لوگوں کی باتیں کرنے میں کسی سے باتیں کرنے میں گزاریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ یعنی میرے پاس یہ ٹائم ہے آپ کے پاس کور ٹائم ہو سکتا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں تو اس پر یہ ہے کہ بعض آیتیں اس عجب طریقے سے سمجھ آتی ہیں کیونکہ بہت یہ یکسوئی کا اور ایک انجوائیمنٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے جیسے عام طرح پر ہم اگر کسی کے ساتھ مل کے چائے پیئے ہیں دو لوگ ہوں فرینڈز کے ساتھ ہوں گھر بلوں کے ساتھ ہوں تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے اور اکیلے کہیں چائے کا کپ لے کے بیٹھے میں تو وہ اور طرح کی چائے ہوتی ہے جب قرآن مجید کے ساتھ آپ بیٹھ کے سنتے ہوئے آپ ساتھ چائے کی سپ سپ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اور فریش بھی ہوتے ہیں بلکل الیرٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس سے پھر یہ کہ کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں فلاں صورت میں تو یہ آیت اس طرح ہی ہے اس صورت میں یہاں اس طرح ہے اور پھر چونکہ ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح یعنی غور و فکر کے ساتھ جو سننا ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے یہ میرا قول نہیں ہے یہ ابن رجب کا ہے ٹھیک ہے نا اور تلاوے جو ہے وہ اگر نماز کے اندر کی جائے جیسے نفل نماز کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ وقت اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پانے کے لئے اس کا قرب پانے کے لئے اس کے کلام سے محبت کرنا ہے اور اس محبت کا ثبوت دینے کے لئے اس کو پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے اور جیسے ابن مسود کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ ہے کہ یہ اگر ارلی مارننگ ہو سہری کے وقت ہو یعنی قرآن سے تعلق تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ ایک شخص تھا نا جو کل ہو اللہ ہو احد سے بہت محبت کرتا تھا تو ہر نماز میں اس کو پڑھتا تھا لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں ہر نماز میں ہر وقت میں یہ پڑھتے ہو تو اس نے کہا اس لئے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے اخلاص ہے اس لئے تو ایک صورت کی وجہ سے ایک صورت کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا خبر دی تھی آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اور فکر تدبر میں اب الحمدللہ یہ جو کتاب ہے عربی کی القرآن تدبر و عمل اس کے پانچ بارے پڑھا دیا ہیں اللہ کا شکر ہے اب ہم پچیس میں پہ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کراچی ٹیم کے لئے بارک اللہ و فیکم کے ماشاءاللہ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جو جو سفارے میں پڑھا چکی ہوں وہ اس کے شارٹ کورسز آفر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو باقی ریجنز بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ سٹاف کے لئے خاص طور پر یا جو ہمارے ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے ایک ایک پارہ تدبر کا دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ اس دفعہ ویکنڈ پہ کلاس میں بتا رہی تھی کہ سٹیت پارہ یہاں کینیڈا میں میں جب پاکستان میں تھی تو یہاں ہو رہا تھا اس دن شاید سنو تھی اور الہدہ بند تھا تو گھر سے وہ کلاس لے رہی تھی تو ان کے حزبن نے سنا سٹیت پارے کا تدبر کا کچھ حصہ تو انہیں بہت ہی اچھا لگا تو انہوں نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیا اور وہ کہتی کہ روز اپنے کام پہ جاتے ہوئے انہوں نے کئی بار اسے پارہ پڑھا تو تدبر چھو تھا وہ ایک دفعہ کورس کر لینے سے نہیں ہوتا یا ایک دفعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے آپ ایک ہی سپارہ لے سکتے اور اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ایک صورت لے سکتے اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے یہ جو تدبر و عمل کتاب ہے الحمدللہ اس میں میں دیکھتی ہوں کیونکہ ایک آیت کو بعض اوقات دو تین مفسدین کا رفنس سے وہ اس میں بیان کرتے ہیں یعنی ایک ہی آیت ہوتی ہے کبھی ابن آشور نے کیا کہا یا ابن القیم نے کیا کہا یا ابن جزائی نے کیا کہا تو ان کی مختلف تفسیریں لاتے ہیں تو وہ کمپاریزن بھی ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں ڈالتا ہے تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی ہم جب سٹاف میں آ جاتے ہیں خاص طور پر تو ہمارا پڑھنے لکھنے سے کئی دفعہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور KPK ریڈن کے بارے میں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کی ما شاء اللہ نوٹس آتے ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے اور جو کورسز میں یہاں کرواتی ہوں اس کو ساتھ ساتھ یہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے ان کے وقت میں اور علم اور آگے بڑھتے رہیں پھر دوسری چیز جو ہے نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم دین کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتے اس فرض نماز تک رہ جاتے ہیں اس کو بھی ضرور چیک کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے صحیح بخاری میں آتی ہے کہ فرائز کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے فرائز کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوتے ہوتے محبت کے درجہ پہ جا پہنچتا ہے انسان اور سب سے بخیل وہ شخص ہیں جس کا تعلق اپنے رب سے صرف فرض کی حد تک ہے تو وہ کہہ کہ میں ڈیوٹی پوری کر دی بس ختم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جا کہیں جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں سٹاف میں ہوتے ہیں وہ صرف گھنٹے پورے کرتے ہیں وہ صرف اپنا فرض پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن زیادہ ہر دل عزیز وہ ہوتے ہیں جو صرف فرض نہیں پورا کرتے ہیں وہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں وہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو خاص طور پر سنن رواتب جو ہیں دن کی بارہ سنتیں جن کے پڑھنے سے ایک محل جنت میں بننے کی مشارت دی گئی ہے اس کا احتوام بہت ضروری ہے آپ دیکھیں گے آپ کے وقت برکت ہوگی انشاءاللہ ہر وقت امرجنسی کریٹ نہیں کیے رکھیں کیونکہ کچھ ہمارا اپنی ذات کا بھی حق ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے اور کچھ بندوں کی حقوق ہے ان تینوں کے درمیان ایک بہترین تقسیم کریں بعض وقت ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور دوسری اگنور کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی تو کر رہے ہیں نا کیا ہوا اگر وہ نہیں کر رہے نہیں اس طرح بھی توجہ کرنی ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر دمام کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے جو مال سے محبت کرتا ہے وہ مال کا یعنی منی میٹرز میں ہی باتیں کرتا ہے جو سہر و تفریق کا شوق رکھتا ہے ٹرائولنگ کا شوق ہے تو وہ ہی کسے سناتا رہتا ہے اسی طرح باقی جن چیزوں سے بھی بچوں سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ ہر محفل میں بیٹھ کے عورتیں بچوں کی باتیں نہیں کرتی رہتی ہیں تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرے گا اور خاص طور پر جو مسنون اذکار ہیں اور ذکر جو ہے اس میں جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی میت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے انسان بہت سے عمال میں سبکت لے جاتا ہے اور مرتے دم تک یہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں یہ کہ کچھ تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ ومی حمدی صبح شام سو سو بار پڑھنا جو ہے جسے یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے اس کی فضیلت بھی کہ کس طرح یہ پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ ماک ہو جاتے ہیں جیسے ہندروں کی جھاگ برابر کتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہم پر تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار ہے ٹیلی استغفار کم از کم سو دفعہ کرنا چاہیے دروش شریف ہے دس رحمتیں آتی ہیں دس درجہ بلند ہوتے ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں ایک دفعہ دروش شریف سے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اتنا عجر ہے تو مختلف کام کرتے ہوئے اپنے پابندی کریں مختلف اذکار کی اوپر آیت کریمہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی قسرت ہے تو یہ اذکار اپنے لیے لازم کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ظاہر میں صرف پبلک میں نہیں تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں یعنی ذکر کریں لیکن تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں جس میں انسان کی رات ہوتی ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا بھی آنا چاہیے ہمیں سات لوگ جن کو قیامت کے دن اپنے عرش تلی اللہ تعالی جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالی کی یاد میں چاشنی اس وقت پڑتی جو اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے تو اللہ تعالی کے نام اور صفات جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کی مجلس میں میٹھنا ذکر کی مجالس میں شریک ہونا پھر نیکی اور اطاعت اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ویل فیر کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ایک دوسرے کو آگے بڑھانا اور پھر آخری بات یہ کروں گی کہ صرف کچھ کرنے سے ہی کام نہیں بنتا کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ دل کو ہر اس بیماری سے بچانا چاہیے جو اللہ کی محبت میں ہائے لو دل کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے یہ دل کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت خاص طور پر ریاکاری خود پسندی دکھاوا یہ ایسے چورہیں اندر گز جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تباہی کر گئے ہیں اسی طرح لوگوں سے بغض حسد رکھنا کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کب چلے جانا ہے کیا اپنے سینے میں بغض اور حسد لے کے جائیں گے نفرتیں لے کر جائیں گے اسی طرح حرور اور تکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور جتنے بھی حرام کام ہے یہ تو چند چیزیں ہیں یعنی دین کا کام کرنے والوں کے اندر خاص طور پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نیک عامال کو برباد کرنے والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک علاج کے ساتھ پرہیز نہ کیا جائیں اس وقت تک بات نہیں بنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ کرنے کی توفیق دے اس چھوٹی سی زندگی میں ہم اس کو راضی کر جائیں ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں کیونکہ جب انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پھر ان میں پڑ بھی جاتا ہے اپنے دلوں کو مرنے نہ دیں علامہ ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے سید الخاطر اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر علماء اور زاہدوں کے حالات میں غور کیا تو انہیں ایسی سزاؤں میں گرفتار پایا جن کا انہیں احساس نہ تھا اور ان کو بہت سی سزائیں طلب جہ کی راہ سے پہنچتی ہیں یعنی احدہ اور مقام حاصل کرنے کی خواہش چنانچہ اگر ان کے عالم پر یا ان کے بڑے پر گرفت کی جائے کسی غلطی کی انہیں غلطی بتائی جائے تو وہ غزبناک ہو جاتا ہے اور ان کا جو باعث ہوتا ہے وہ اپنی پنکاری اور ریاکاری کرتا ہے اور زہد کے نمائشی کام کرتا ہے یعنی کہ میں بڑا ظاہد ہوں نیک ہوں کہتے ہیں کہ ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ مخلوق میں مشہولیت کے سبب حق تعالیٰ سے کٹے ہوئے یعنی لوگوں کے اندر کاموں کے اندر اتنے مشہول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ خود ہی کمزور ہے اور ایک مخفی سزا یہ ہے کہ مناجات کی شیرینی اور بندگی کی لذت سے محروم ہے یعنی عبادتوں میں ان کے لذت نہیں ہے یہ سزا ہے تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ہماری عبادت میں لذت نہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا قرآن پڑھ کے یا سن کے یا اس قرآن دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوں یا اس مجلس میں بیٹھ کے ہمارا دل نہیں لگتا تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی کی محبت پا رہے ہیں یا پھر کسی سزا کا شکار ہے کہتے ہیں ہاں کچھ مومن مرد اور عورت حسین ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی اس زمین کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے باطن ظاہر جیسے ہیں بلکہ اور زیادہ روشن ہیں ظاہر سے بھی باطن روشن ہیں ان کے راز علانیہ جیسے ہیں بلکہ اور پاکیزہ ہیں ان کی حمت سرائیہ تک ہیں بلکہ اس سے بھی بلند ہیں اگر ان کو پہچان لیا جائے تو بیس بدل دیتے ہیں اگر ان کی کرامت دیکھ لی جائے تو انکار کر دیتے ہیں لوگ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں اور یہ میدان سر کیے جاتے ہیں زمین کا گوشہ گوشہ ان سے محبت کرتا ہے آسمان کا چپا چپا ان سے مسرور ہوتا ہے تو بہرحال آخری بات یہی ہے کہ ہم ہر ایسی چیز سے بچیں کہ جس سے ہماری عبادت کی جو چاشنی ہے یہ سویٹنس ہے یا ایک لطف ہے عبادت کا وہ لطف باقی رہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے اور اگر وہ کم ہونے لگے تو فوراں چوکنے ہو جائیں کہ کہیں کچھ گڑپڑ ہو رہی ہے کہیں میں کوئی تاہی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے یعنی یہ ایک سزا ہے کہ انسان کی عبادت میں لذت نہ رہے سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے میرے لئے تو آپ کی باتیں بہت ہی آئی اوپننگ ہیں کیونکہ میں جس وقت میٹنگ شروع ہوئی ہے میرے فادر آئی سیو میں ہے ہسپٹل میں میں وہاں پر موجود تھی پچھلے ایک عفظے سے اس آزا میں ہسپٹل میں دیکھتے ہیں